انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو بیماریاں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ہم کچھ مضامین ایسے بھی پیش کرتے ہیں جن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی مہم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے جس کے ذریعے جو ہیں بیماریاں کنٹرل ہو سکتی ہیں ریسنٹلی بی بی سی کی اردو ویب سائٹ پہ پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں ایک مضمون شایعہ ہوا تو اس کی اسے استفادہ حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے سامعین کو بتا سکیں کہ پولیو کو کنٹرل کرنی کے لیے پاکستان میں ایک اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان میں پیر سے تین روزہ پولیو سے بچاؤ کے مہم کا آغاز ہوا ہے اور اس موقع پر وزیر اعظم کے ماون خصوصی بیگم شیناز وزیر علی نے کہا ہے کہ اگر یہ مہم کامیاب نہ ہوئی تو اپریل کے بعد اس مرز کے پھیلاؤ پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کی فوکل پرسن اور ماون خصوصی بیگم شیناز وزیر علی نے بی وی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاپانی حکومت اور بلگیٹ فاؤنڈیشن نے اس مہم کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ پولیو کے ویکسین فراہم کی ہیں انہوں نے پولیو کی عالمی سطح پر منیٹرنگ کرنے والے ادارے کی اس تاثر سے تفاق کیا کہ اگر موجودہ مہم کامیاب نہیں ہوئی تو اپریل کے بعد پاکستان میں پولیو تیزی سے پھیل سکتا ہے اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا بیگم شیناز وزیر علی نے کہا کہ وفاق کے ذریعے انتظام قبائلی علاقوں میں یعنی فاتح اور بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال چند مولوی حضرات کے جانب سے پولیو مہم کے خلاف فتوے جاری کرنے عوام میں آئی کی کمی اور ظلائی سطح پر قطرے پلانی کی مہم کا موثر نظام نہ ہونا پاکستان میں پاکستان سے پولیو کے خاتمے میں رکاورٹ کے اہم اسباب ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے حالی میں ایک علماء کانفرنس میں پولیو کے حق میں تمام مقاتب فکر کے علماء سے فتوے لئے ہیں اور خانہ کعبہ کے امام نے بھی پولیو کے قطرے پلانے کے حق میں فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں پولیو کا خاتمہ ہو جکا ہے کیونکہ انہوں نے خود موثر مہم چلائی پاکستان کے سبہ حسیند کے سوا ملک بھر میں تین روزہ پولیو بچاؤں مہم شروع ہوئی ہے جس میں دو کروڑ پینتیس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف رکھا گیا ہے وزیر اعظم کے ماون خصوصی نے بتایا کہ ایک سو ازلا میں چلنے والی اس مہم میں ساٹھ ہزار سے زیادہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ان کے بقول وزار سہت اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد صبح کو منتقل ہو گئی ہے اور وفاقی حکومت کا کام پولیو ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانا اور رابطے کو محصر بنانا ہے انہوں نے بتایا کہ بعض منوالی کے طرح پاکستان میں بچوں کے داخلے کے وقت پولیو کے قطرے پلانے کا سرٹیفیکٹ طلب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ان کے بقول پاکستان میں گزتہ برس ایک سو اٹھانوے پولیو کے کیسز سامنے آئے اور روان برس تاحال پولیو کے بارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں پولیو کے قومی رابطہ کار ڈکٹر الطاف بوسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صبح سندھ میں لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی اور انہیں مستقل نہ کیے جانے کی وجہ سے پولیو کے قطرے پلانے کی مہم میں تاخیر ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ سندھ کی حکومت نے یہ معاملہ تے کر لیا ہے اور وہاں پولیو کی قطرے پلانے کی مہم چودہ سے سولہ مارچ یعنی فورٹین سے سکسین مارچ تک سلائی جائے گی ڈکٹر الطاف بوسن کے مطابق فاٹا بلوچستان اور سندھ میں تئیس ازلہ ایسے ہیں جو اس وقت پولیو کے ادوار سے ہائی رسک قرار دیئے گئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھارت جیسے ملک میں تو پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی نہیں تہام ذلعی سطح پر عمل درامت کی جو میکنزم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اس تاثر سے اتفاق کیا کہ نچلی سطح پر بددوانی اور اس کی اہمیت اس کو اہمیت نہ دینا بھی پولیو ختم نہ ہونے کی وجوہات میں شامل ہے بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے پاکستان کے لیے قومی افسر صحت ڈاکٹر شہاب حاشم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قومی اور صبحی سطح پر تو پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ان کا اثر نچلی سطح پر پہنچنے میں وقت لگتا ہے نامنگار احمد رضا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہے کہ پولیو کے خاتمے کی مہم نچلی سطح پر بھی کارگر ہو تہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالات بہت نازک حالات ہیں پولیو کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ایک محصر مہم کی ضرورت ہے اگر ایسا نہ ہوا تو موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس مرض کو کنٹرول کرنے میں شدید دشواری ہو جائے گی پولیو کے بارے میں ہم اپنی چینل پر کئی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں پولیو ملائٹیس ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک وائرس پولیو وائرس کے ذریعے ہوتا ہے اس کے ہونے سے آسابی نظام پر حملہ ہوتا ہے اور خاص طور پر بچوں میں ہاتھوں اور پاؤں کو فالچ کا مرض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ معذوری تاہیات قائم لیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ بہت ہی سادہ یعنی یہ پولیو کے چند قدرے پلا کر ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ پولیو کا وائرس آتوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے تو صرف آتوں کے نظام کو مضبوط بنانے سے یعنی کہ جو ویکسین دیا جاتا ہے پولیو کا ویکسین جو دیا جاتا ہے اس کے قطرے آتوں کو مضبوط کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا نظام اس کا نظام اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ پولیو وائرس اگر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا جسم کے اندر خون میں شامل نہیں ہو سکتا اور جسم کے سرکولیشن میں شامل نہیں ہو سکتا اس وجہ سے پولیو ویکسین جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے اور صرف دو تین تین چار قطرے پلانے سے بچوں کی انٹسٹائن آتوں میں اس قدر قوت مضاہمت آ جاتی ہے کہ پولیو کا وائرس جسم میں داخل نہ ہو تو یہ بیماری نہیں ہوتی بہت ہی سمپل میکنزم ہے بہت ہی سادہ میکنزم ہے اس کا کہ بچوں کی آتوں کو محفوظ بنانا اور ان کے اندر اتنا قوت مضاہمت پیدا کر دی جائے کہ پولیو کا وائرس جسم میں داخل نہ ہو اس سے جسم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا جسم کے اندر یہ پولیو کے قطروں کا کوئی حصہ داخل ہی نہیں ہوتا صرف آتوں کے اندر قوت مضاہمت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے پولیو کا مرض رکھا جا سکتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ ہر لیول پر اس مہم کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی پاکستان ہر جگہ کوشش کرنے کیلئے تیار ہیں ہر لیول پر کام کرنے کیلئے تیار ہیں تاکہ یہ مرض کنٹرل میں آ سکے ہر جگہ کوشش کرنے کیلئے تیاریو